شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچا لائے گا پھر اس کے پیچھے اور بھونچا لائے گا اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹ جائیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیان ہے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی دعا میں پکارا اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے کہو کہ کیا تم چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات کو تاریخ بنایا اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا تو جب بڑی آفق آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزت دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزت ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ہو رہے تھے موسیقی